بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی سپیشل بہت ہی شاندار چکن سموسا کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس کی فیلنگ کے اندر ایک زبردست سا ٹیسٹ کیسے لیا جا سکتا ہے زبردست سی خوشبو کیسے لے کر آ سکتے ہیں ساری باتیں آج ہم اس ریسپی میں ڈسکس کریں گے آپ سب بھی لوگوں کو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہوگا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چکن سموسا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے چکن کو کر لیتے ہیں میرینیٹ ہم نے لیا ہے ایک پاؤ چکن کا کیمہ سمپلی ہم نے ایک پاؤ بونلیس چکن لیا اور اسے مکسی میں چلا دیا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سا کیمہ ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس چکن کو کر لیتے ہیں میرینیٹ سب سے پہلے ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرکا اور ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا ساس ٹو ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساس اور اب یہاں پر ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون کشک دنیا پاودر ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر اور یہاں پر تقریباً دو چھٹکی ہم نے اس میں حلدی کو ایڈ کیا ہے اور دو چھٹکی ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مرز کا پاودر اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیمے کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ زبت دس سا میرینیٹ ہو جائے دوسری طرف گیس پر رکھ دیں گے ہم ایک عدد پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ککنگ آئل ککنگ آئل کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے ککنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور اسے یہاں پر ہم تقریباً تیس سے چالیس سیکنگ کے لئے بھون لیں گے تیس سے چالیس سیکنگ اس کو بھونتے ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے سابت زیرہ مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور یہاں پر زیرے کو بھی تقریباً تیس سے چالیس سیکنگ کے لئے بھون لیں گے زیرے کو بھی یہاں پر تقریباً تیس سے چالی سیکن ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں یہ چکن کا کیمہ ایڈ کر لیں گے جسے ہم نے پانچ منٹ سے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے اس چکن کی بنائی کر لی ہے اور یہاں پر تقریباً اس چکن کے کیمے کو تقریباً ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے میڈیم فلم پہ بھون لینا ہے اور یہاں پر جو ہم نے اس میں ادرک اور لیسن ڈالا ہے نا اس سے اتنا زبردست ٹیسٹ آئے گا اتنا زبردست فلیور آئے گا کہ سبحان اللہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چکن جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑا ہے اسی پانی میں یہ چکن بہت اچھی طرح سے گل جائے گا بونلس چکن ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا بہت جلدی یہ گل جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر چکن کو بونتے ہوئے ہو چکے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم فلم کو لو کر دیں گے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز ایک میڈیم سارس کا پیازہ جس سے ہم نے بہت باری کاٹ لیا ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس ہرہ دنیا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے ان چیزوں کو گلانا بلکل بھی نہیں ہے جس انہیں آپ لوگوں نے سوفٹ کرنا ہے اور فلم یہاں پر لو ہے اور لو فلم پہ یہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے دنیا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ ہری مرچے کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اس پوائنٹ پر آ کر اس میں ہری مرچے بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت باری کٹنگ میں ہونی چاہیے اور یہاں پر اس دنیا کو اور پیاس کو ہم نے پکانا ہے ایک منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ تاکہ یہ زبردست سے سوفٹ ہو جائیں یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے گیس کا فلم اب ہم بند کر لیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں اور یہاں پر دوسری طرح سموسے بنانے کے لیے ہم ایک لئیس ہی تیار کر لیتے ہیں ایک پیالی میں ہم لیں گے تقریباً دو چمچ میدہ اور اس میں یہاں پر ہلکا سا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ہم ایک گھول تیار کر لیں گے گھول آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر گھول بلکل ریڈی ہے سموسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سموسے پٹیاں ہیں یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے بہ آسانی مل جائیں گی اور تقریباً یہ پچاسکو روپے کا پیکٹ ہوتا ہے اور اسے ہم نے اچھی طرح سے کور کر کے رکھنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسے میں نے پہلے سے ہی علیدہ کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اسے علیدہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے آپ نے یوں ناکنوں کی مدد سے اسے علاگ علاگ کر لینا ہے اسی لیے آپ لوگوں سے ہو جائیں گی چلیے آپ سموسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ایک ادت سموسہ پٹی لینی ہے آپ لوگوں نے ان پٹیوں کو جب لے کے آنا ہے تو آپ نے اسے فریج میں رکھنا ہے جب آپ استعمال کریں تابہ آپ نکال کے لے آئیں نہیں تو آپ لوگوں نے اسے گیلے کپڑے سے اچھی طرح سے کور کر کے رکھنا ہے اگر آپ لوگ اسے ایسی ہی رکھتے کہ اس کو ہوا لگ جائے گی تو وہ سوک جائیں گی سموسے بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے اور اب ہم اس کا یہ والا کارنر اٹھا آکے بلکل سینٹر میں لے کے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم لئی لگا لیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یہ لیں جی اچھی طرح سے اس کو لگانے کے بعد اب ہم اسے بلکل یہاں سے اٹھا کے اور یہ والا کونہ ہم اس کے ساتھ ملا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کے نیچے بھی ہم گھول لگا لیں گے جو کہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اسے یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے چپکا دینا ہے یہ لیں جی اس طرح کون ٹائپ بن جے گا اب ہم اس میں فیلنگ بھر دیتے ہیں اور فیلنگ یہاں پر تقریباً آپ نے ڈی ٹی سپون کے قریب اس میں ایڈ کرنی ہے بہت زیادہ نہیں آپ نے اس میں ایڈ کر دینی نہیں تو وہ اچھی طرح سے فولڈ نہیں ہوں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس میں فیلنگ کر دی ہے اور اب ہم اس کا یہ والا حصہ چپکا دیں گے اور اس کے اوپر والے حصے پہ بھی ہم اچھی طرح سے یہ گھول لگا لیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے یوں چپکا دینا ہے نہیں تو آپ لوگوں کے جو سموسہ ہیں وہ فرائے کرتے ہوئے کھل جائیں گے یہ لیں جی اب ہم اس کی یہ والی سائیڈ اس سے ملا دیں گے یہ دیکھے اس طرح سے اور یہ والی سائیڈ ہم نیچے کی طرف فولڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے چپکا دیں گے یہ دیکھئے ایک بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہ لیں جی یہاں پر آپ دیکھئے سارے ٹیکن سموسے جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف اور یہاں پر دوسری طرف گیس پہ رکھ دیں گے ہم ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ کوکنگ آل ککنگ آل جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اور اب یہاں پر چلے کا جو فلیم ہے وہ بیڈیم کر دیا ہے اور اب ہم اس میں یہ سموسے ایڈ کرتے جائیں گے آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ککنگ آل کتنا گرم ہے بہت زیادہ گرم ککنگ آل میں آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ورنہ ان کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرح سے ہمارے لیے ایک نام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اور ہم نے یہاں پر ان کو تقریباً فرائے کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے سائیڈ آپ نے چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ایکولی ہر طرف سے ہمیں کلر ملے اور یہاں پر بہت زیادہ ڈاک کلر آپ نے بکل بھی نہیں کرنا یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً ہم دو سے تین منٹی سے میڈیم فلیم پہ فرائے کرتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر ان کے اوپر آ چکا ہے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر تو یہ لیجئے ما شاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار سی شاندار سی چکن سموسا کی ایک زبددس سی ریسپی آپ لوگ اسے افتاری میں ضرور بنا کے کھائیے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے خود کھائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں اور انجوائے کریں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا یہاں پر اسے ہم سرب کریں گے خوبانی کی چٹنی کے ساتھ خوبانی کی چٹنی کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ میں پہلے سے ہی ڈسکس کر چکی ہیں آپ لوگوں نے ضرور واج کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو خوبانی کی چٹنی کی ریسپی کیسی لگی ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ